السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامنے ہے ہمارا ایک سرکولر کالم اور اس کے رنگز جو ہم نے یہاں پر سائٹ کی وزٹ کی دوران میں آپ کو ایکسپلین کروں گا جب جہاں پر بھی آپ لوگ سرکولر کالمز بناتے ہیں تو اس کے جو سٹرپس ہے یا اس کے جو رنگز ہے وہ کس طرح سے لگانا چاہیے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ جو رنگز جتنی بھی ہیں یہ سارے کے سارے یہاں پر انہوں نے رنگ لگایا ہے یہ دیکھیں سارے انہوں نے اراؤنڈ جو ہے وہ رنگ لگایا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہوتا کیا ہے جہاں پر بھی آپ لوگ سرکولر کالم آ جائے تو اس میں آپ کا یہ جو رنگز ہے یہ رنگز ناٹ الاؤڈ ہے یہ آپ لگا ہی نہیں سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی ہم لوگ رنگز لگاتے ہیں اس کے لئے آپ کو چاہیا ہوتا ہے یہ بیسیکلی اس کا لیپ ہے اور اس لیپ کا ایک سٹینڈڈ ہے جو آپ لوگ انہوں نے سٹینڈڈ کو فالو کر کے کرنا ہوتا ہے اور اگر اس لیپ کو ہم دیکھیں تو یہ لیپ یہاں سے راؤنڈ ہو کے تقریباً 1.5 فیٹ تک چلا جاتا ہے جبکہ یہاں پر تقریباً 9 انچ ہے تو جہاں پر بھی سرکولر کالم آپ لوگ لگائے سرکولر کالم کے لئے آپ کو ہمیشہ سپائرل رنگ یوز کرنا چاہیے سپائرل رنگ کہ وہ کنیکٹڈ ہو اور وہ ٹاپ تک چلا جائے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ سپائرل رنگ لگاتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جو لیپ آپ کو ہر ایک رنگ میں پروائیٹ کرنا پڑتا ہے یہ بچ جاتا ہے اس کی سیفٹی ہو جاتی ہے اور آپ کے سٹیل کا بہت زیادہ خرچہ بچ جاتا ہے دوسرا یہ کہ یہاں پر انہوں نے چوٹا لگایا ہوئے جو کہ غلط ہیں ٹھیک ہے یہ جو لیپ ہے یہ غلط ہے یہ بہت چوٹا ہے اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تو اگر آپ لوگوں نے اس طرح سے کرنا ہے کہ ہر ایک رنگ میں یعنی کہ ہر ایک سٹیرپ میں آپ لوگوں نے یہ لیپ دینا ہے تو پھر آپ کو اس کو اندر کے طرف مولنا پڑے گا جس کو ہگ بولتے ہیں ون ترٹی فائف اور ون فورٹی ڈگریز پر اس کو ہگ دینا پڑے گا جو کہ بہت مشکل کام ہے تو اس مشکل سے بچنے کے لئے آپ کو سرکولر کالمز کے اندر ہمیشہ سپائرل سٹیرپ اور سپائرل رنگ چاہیے ٹھیک ہے اس سے یہ دو چیزی ہو جاتی ہے ایک تو ایکانومی بچ جاتی ہے دوسرا یہ مطلب ایکنامکل ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ جو لیپ ہے اس لیپ کا لیند پورا ہو جاتا ہے اب جس طرح سے ہمیس سائٹ پر آئے ہیں تو اس کا یہ جو لیپ ہے یہ غلط ہے جو کہ ہم دوبارہ سے اس کو کریں گے یعنی پوری کے پوری جو رنگز ہیں یہ نکال کے ہمیں سپائرل لگانا پڑے گا تو یہاں ہمارا ہے کہ اس پائرل رنگ اور سرکولر کالم میں کس طرح سے آپ لوگوں نے رنگ پروائیٹ کرنے ہیں ہمیں سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے سمجھ پر آیا گیا ہوگا شکریہ